میرے چھوٹے بھائی آسن جمیل کی نے بھی مجھے میڈیا پر اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیف خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں اور این این ڈیجیٹل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امیدے آپ خیریہ سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے علی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین جیسا کہ میں نے رات کو ایک خبر بریک کی تھی آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بیشمار چینلز کے اوپر یہ خبریں سنی ہوں گی کہ مولانا تارک جمیر صاحب کے جو سابزادے ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ جو خبر تھی مولانا صاحب کے اوپر بزاتے خود بھی ایک بجلی بن کے گری ہوگی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مولانا صاحب بڑے ہیں اور ان کے بچے جوان ہیں کسی باپ کی میت کو سہارا دینا پڑے اس کی میت کو لجانا پڑے اپنے کندوں پر اٹھا کے قبرستان کی طرف روانہ کرنا پڑے تو آپ خود سوچیں ان باپ کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی اس پیرنٹس کے اوپر کیا بیتے گی اور زندگی میں جو انسان کے لئے سب سے بڑا صدمہ غم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اولاد کی طرف سے ملتا ہے اور جس کی جوان آلاد دنیا میں نہ رہے اس کے لئے قیامت سغرہ سے کم یہ وقت نہیں ہوتا ناظرین کچھ اہم حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جو مین وجوہات ہیں وہ آپ سامنے آ چکی ہیں ساری ڈٹیل جو آئی ہیں مولانا تارک جمیل کے بیٹے کے حوالے سے وہ آپ کے گوشت وار کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ناظرین میں اس ڈٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ مولانا صاحب میرے پسندیدہ عالم دین ہیں میں ان کو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں میں نہیں بلکہ میری پوری فیملی میری وائف میرے بچے میرے گھر والے میرے والد صاحب جو ہے وہ مولانا صاحب کی تقاریر جو ہے وہ بڑے غور سے سنتے ہیں اور ہم ان کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تبلیغی جماعت میں رائی وینڈ میں ہم جب جاتے ہیں خصوصاں کب ان کا کبھی بیان ہو تو ہم بڑے غور سے سنتے ہیں ہم ان سے یہ نہیں کہ محبت نہیں کرتے ہیں ہم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن ناظرین ایک جو کرور ریالٹی ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے اصل جو حقائق ہیں ان کو کبھی بھی فرموش نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بہن بھائی باپ بیٹا ہو لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کڑوا ہوتا ہے لیکن سچ سچ ہوتا ہے ناظرین جو مولانا صاحب کے بیٹے کے ساتھ واقعہ رونما ہوا ہے کل وہ تقریباً کل شام مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا واقعہ ہے ان کا جو سکوٹی گارڈ ہے وہ دروازے کے اوپر کھڑا ہوا تھا مولانا صاحب کا جو بیٹا ہے آسم جمیل اس نے سکوٹی گارڈ سے اس کے پاس جو گن ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سکوٹی گارڈ کے پاس جو ایک لمبی سی گن ہوتی ہے وہ اس نے گن پکڑی اور اس نے اس کو کہا کہ آپ مجھے یہ گن دیں لیکن مولانا صاحب کو اس کے سکوٹی گارڈ عمران نے وہ گن دے دی دینے کے بعد وہ دیکھ رہا تھا وہ کھڑا ہوا تھا سامنے اور مولانا صاحب کے بیٹے نے وہ گن پکڑ کی بیٹے کے جو سکوٹی گارڈ ہے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی مولانا صاحب کی بیٹے کو کہا خدا رہا آپ ایسا نہ کریں لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ناظرین جب یہ واقعہ رونما ہوا تو مولانا صاحب جو ہیں مولانا تارک جمیل صاحب وہ فیصل آباد میں تھے اور وہ مدرسے میں تھے فیصل آباد میں چونکہ ان کا ایک مدرسہ ہے وہاں پر بھی وہ جاتے ہیں اور تلمبہ میں چونکہ یہ واقعہ رونما ہے وہاں پر ان کا بیٹا تھا اور اس ٹیم وہ گھر میں اکیلا تھا ناظرین ان کا جو بڑا بھائی ہے آسم سے بڑا بھائی مولانا صاحب مولانا تارک جمیل صاحب کا جو بڑا فرزاند اور بیٹا ہے اس نے سوشل میڈیا کے اوپر آگے ایک اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس نے تفصیلات یہ بتائی ہیں کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ بچپن سے ہی ڈپریشن کا شکار تھا ذہنی مریض تھا اور یہ بچپن سے ہی دوائیں کھاتا آ رہا تھا اس نے یہ بھی بتایا کہ اب اس کی بیماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ آج سے چھ ماہ پہلے اس کو جو ہے وہ جو الیکٹرک رارڈ ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے تھے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پینٹلز ہسپیٹلز میں الیکٹرک رارڈ جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں وہ جو ان کو بڈی ٹین کرنے کے لیے وہ لگائے جاتے تھے وہ یہ تکلیفات برداشت نہیں کر سکا اور وہ کل اکیلا تھا بلکل گھر میں تن تنہا یہاں پر غلطی ہوئی ہے کہ وہ اس کو گھر میں تن تنہا اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا مولانا صاحب اپنے مدرسے میں موجود تھے اور باقیوں کا جو دوسرا بیٹا ہے وہ انڈیا میں موجود ہے جس نے یہ بیان جاری کیا ہے اور وہ بھی واپس آئے گا تو ناظرین اس کے بعد وہ چونکہ گھر میں اکیلا تھا صرف سکوٹی گاڑ جو ہوتا ہے وہ دروازے پر کھڑا تھا اس سے انہوں نے وہ گن لی ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے ناظرین میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج رات ساڑھے آٹھ بجے تلمبہ میں جہاں پر وہ رہیش پدیر تھے جہاں پر ان کی رہیش تھی جہاں پر ان کا گھر ہے مدرسے کے بالکل ساتھ وہاں پر ان کے ساتھ ایک پلے گراؤنڈ ہے وہاں پر جو ہے آسم جمیل صاحب کی نماز جنازہ رات ساڑھے آٹھ بجے ادا کی جائے گی اور نماز جنازہ جو ہے وہ ملانہ تارک جمیل صاحب خود ادا کریں گے یہ ان کا کہنا ہے ان کے بڑے بائی کا کہنا یہ ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بہت ساری برمار ہیں کہ وہ عشق میں ناکام ہوئے وہ محبت میں ناکام ہوئے ساری افواہیں ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے والا نو باڈی کین سرو ٹو ماسٹر نہ دنیا میں رہتا ہے مون دکھانے والا نہ آخرت میں یعنی کہ اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے معاف نہیں کرتا لیکن یہ بالکل سچ ہے اور یہ کرویل ریالٹی ہے جس میں ٹھیک ہے ہم لوگ بالکل مانتے ہیں کہ مولانہ صاحب یا اس کے گھر والے کبھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ بیٹا یہ فیل تم جو ہے وہ سرزد کرو یہ اس کا اپنا ذاتی فیل ہوگا لیکن فیلیر کہاں پر ہے فیلیر صرف اور صرف یہاں پر ہے کہ مولانہ صاحب انس کے بھائیوں کو یا مولانہ صاحب کی وائف کو یا گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ بچہ نفسیاتی مریض ہے اور وہ اس طرح کا یہ کام کر سکتا ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے یا وہ تانگ ہے تو اس طرح کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے گھر میں خاص طور کے اوپر اور اس کے بعد جو دوسری غلطی ہے وہ سکوٹی گارڈ کی ہے کہ اس کو اپنی گن جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے تھی ناظرین ان تمام واقعے کی جو تفصیلات ہے وہ آر پیو ملتان نے بھی وضاحت کر دی ہے کہ مولانہ صاحب کے بیٹے نے خود جو ہے وہ گولی ماری ہے کسی لڑکی کا کوئی فیل نہیں کسی نے اور ان کے اوپر گولی نہیں چلائی کسی کی کوئی ان سے دشمنی نہیں تھی کوئی کچھ نہیں ہوا صرف اور صرف مولانہ صاحب کے بیٹے نے اپنی جان کا خاتمہ خود کیا ہے اور وہ ایک نفسیاتی مریض تھا بے سکلی اس کی یہ وجوہات ہیں ناظرین بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور مولانہ صاحب چونکہ ہمارے لئے ہر دل عزیز شخصیت ہیں ہم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو ہم ان کے لئے دوا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مولانہ صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے اس کے بیٹے کی بکشش اور مغفرت فرمائے اس کی آگے والے جو منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے ناظرین یہ خبر بہت بڑی تھی اور کہر بن کے گھر والوں کے اوپر ٹوٹی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کے لئے اس سے بڑا کوئی دنیا میں صدبانی ہوتا کہ اس کی جوان الاد دنیا میں نہ رہے اور اچھی خاصی ہو ہر دنیا کی اسائش مجود ہو کھانا پینا لیکسری لائف سٹائل گاڑی گھر سب کچھ اور بچے اس طرح ڈپریشن کا شکار ہو یہ قیامت سگرہ سے کم نہیں ماں باپ کے لئے قیامت برپا ہے بس دی جی ایسی افسوسناک لمحات کے ساتھ اجازت دعاوں میں یاد رکھیں نیکس سیگمنٹ میں دوبارہ مریں گے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر چلنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ ساری فیک ہیں کہ کسی نے دشمنی کی کسی لڑکی کا معاملہ تھا یہ ساری جو افواہیں دم توڑ گی جب ان کے بیٹے نے ویڈیو بیان جو ہے بجارہ کیا وہ ویڈیو بیان آپ نے دیکھ بھی لیا آپ ایک کلپ سن بھی لیں اور میں آپ کو پورا ویڈیو بیان دے بھی سکتا ہوں وہ میرے ان بوکس میں موجود ہے آپ وہ سن سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس سیگمنٹ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ